ایک لڑکی جس کا نام سیرا ہوتا ہے اسے دکھاتے ہوئے یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے سیرا جو کہ اپنی فرینڈ کے گھر پارٹی میں جانا چاہتی تھی لیکن سیرا کے فادر اسے پارٹی میں جانے کی پرمیشن نہیں دیتے سیرا کے فادر کا نام ہوتا ہے ڈان سیرا اپنی مدر سے پوچھتی ہے کہ آپ نے تو مجھے کہا تاکہ میں پارٹی میں چلی جاؤں جس پر سیرا کی مدر کہتی ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں تم آج نہیں پھر کبھی چلی جانا اس بات سے سیرا کو غصہ آجاتا ہے اور وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے وہیں پر ہم سیرا کی بڑی سسٹر کو بھی دیکھ پاتے ہیں اسی رات سیرا اپنی فیملی سے چھپ کر اپنے بیس فرینڈ کرسٹوفر کے ساتھ اسے پارٹی میں جاتی ہے پیچھے سے سیرا کی مدر اس کے روم میں آتی ہے سیرا کی مدر دیکھتی ہے کہ سیرا تو اپنے روم میں ہے ہی نہیں اور یہ بات وہ اپنے ہسپنڈ یعنی سیرا کے فادر کو جا کر بتا دیتی ہے یہ بات سن کر سیرا کا فادر یعنی ڈان کافی غصے میں ہو جاتا ہے پوری رات کرسٹوفر کے ساتھ سپینڈ کرنے کی بعد نیکس مارننگ سیرا اپنے گھر پر آتی ہے جہاں پر سیرا کا فادر اس پر کافی غصہ کرتا ہے اسے کافی ڈانٹتا ہے تب ہی وہاں پر سیرا کی مدر بھی آ جاتی ہے اور ناراض سیرا بھاگتے ہوئے اپنے روم میں چلی جاتی ہے یہ ساری باتیں سیرا کا فادر باہر کھڑے ہو کر سن لیتا ہے پھر سیرا کا فادر ڈان بیسمنٹ میں موجود ایک سیکرٹ روم کو اوپن کرتا ہے اس کے بعد وہ ویٹ کرتا ہے تین مہینی بعد کا جب سیرا اٹھارا سال کی ہو جائے گی پھر ہمیں ڈائریک تین منتھ بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں سیرا دکھائی جاتی ہے جو کہ کال پر کرسٹوفر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے سیرا کی سسٹر تو پہلے ہی گھر پر نہیں ہوتی اور اس کی مدر بھی مارکٹ چلی جاتی ہے پیچھے سے سیرا اور اس کے فادر گھر پر اکیلے ہی ہوتی ہیں ڈان سیرا کو کہتا ہے کہ میں نے بیسمنٹ میں ایک باکس رکھنا ہے تو تم میری ہیلپ کر دو نا پلیز اس باکس کو رکھنے میں پھر دونوں اس باکس کو لے کر بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر جا کر ڈان سیکرٹ روم کے دور کو اوپن کرتا ہے یہ دیکھ کر سیرا شاکڈ رہ جاتی ہے کہ یہاں پر سیکرٹ روم بھی ہے ڈان پھر سیرا کو اس روم میں لے کر جاتا ہے ڈان سیرا کو باتوں میں الجانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اس روم میں لوکٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے سیرا ہیلپ کے لیے کافے چلاتی ہے لیکن ڈان کو اس پر ترس نہیں آتا اور وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا تب سیرا اپنی ہیئر پین سے لوکٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے ڈور تو اوپن نہیں ہوتا لیکن لائٹس بلنک ہونے کے بعد آف ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وینٹیلیشن بھی بند ہو جاتی ہے اب سیرا چیک کرتی ہے کہ آخر اس باکس میں کیا ہے جو باکس سیرا اور اس کے فادر یہاں پر لائے تھے اس باکس میں سیرا کا سارا ضروری سامان ہوتا ہے جو اس جگہ پر رہ کر سیرا کے کام آنے والا تھا سیرا وینٹیلیشن وینڈو سے ہیلپ مانگنے لگتی ہے ڈون دیکھتا ہے کہ سیرا کی آواز تو باہر دکھا رہی ہے اور اسی لیے وہ وینٹیلیشن کو بھی بند کر دیتا ہے وہ روم ایک سائلنٹ روم تھا اسی وجہ سے اب اس روم سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی سیرا کی مدر کو اس کی کافی فکر ہوتی ہے اور وہ اسے کافی ڈونٹی بھی ہے لیکن ڈون تو بلکل ریلیکس تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو نیکسٹری سیرا پھر سے روم کا ڈور اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر ویسا ہی ہوتا ہے لائٹس اپنے آ پی آف ہو کر پھر سے آن ہو جاتی ہیں تب بھی وہاں پر ڈون آ جاتا ہے اور سیرا اسے پش کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سیرا دیکھتی ہے کہ بیسمنٹ کا دروازہ بھی بند ہے تب ڈون سیرا کو واپس روم میں لے آتا ہے اور وہ سیرا پر کافی غصہ بھی کرتا ہے ڈون اس سے کہتا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہیں بہت جل دیاں سے پاہے نکال دوں گا لیکن سیرا اس کی یہ بات نہیں مانتی جس کی وجہ سے ڈون کو اس پر پھر سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ سیرا کے ساتھ زبردستے کر دیتا ہے اس کی بات سیرا کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور اسے وومٹ ہوتی ہے پھر ایک ہفتے بعد پولیس بھی سیرا کو دورنے کے لیے انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے ڈون کہتا ہے کہ سیرا ہم سے دور کہیں باہر چلی گئی ہے کیونکہ وہ ہم سے الگ ہو کر لائف سپینڈ کرنا چاہتی تھی سیرا کی مدر کہتی ہے کہ وہ صرف ایسا کہتی تھی اس نے ایسا کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا پولیس آفیسر کہتا ہے کہ ہمیں سیرا کے لیے ویٹ کرنا چاہیے کیا پتہ وہ کانٹیکٹ کر لیں دوسری طرف سیرا اپنے فادر یعنی ڈون کی اس حرکت پر کافی دکھی ہوتی ہے اور کافی اپسٹ ہوتی ہے اس کے بعد 21 دن گزر جاتے ہیں سیرا پوری 18 سال کی ہو گئی تھی اور آج اس کے برڈے تھی تب ڈون سیرا کے پاس کےک اور کینڈلز لے کر آتا ہے ڈون سیرا کو کینڈل بجھانے کو کہتا ہے سیرا ایسا ہی کرتی ہے اور وہ ڈون کی ہر بات مانتی جا رہی تھی کیونکہ ڈون نے اسے کہا ہوتا ہے کہ میری بات ماننے پر میں تمہیں بہت جلد یہاں سے ازاد کر دوں گا ڈون سیرا کو ایک کاسٹیوم پہننے کے لیے دیتا ہے پھر ڈون سیرا کو کہتا ہے کہ مجھے تم اپنی ایک وش بتاؤ اور میں اسے پورا کروں گا جس پر سیرا کہتی ہے کہ میری وش یہ ہے کہ میں یہاں سے ازادی چاہتی ہوں میں اس جگہ سے نکلنا چاہتی ہوں جس پر ڈون کہتا ہے کہ اس بات کے لیے تو ابھی کافی ٹائم ہے تب سیرا کہتی ہے کہ مجھے ایک گھڑی اور ایک ٹی وی چاہیے یہاں پر ڈون ایک بار پھر سے سیرا کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اگلے دن ڈون سیرا کو ٹی وی اور گھڑی بلا دیتا ہے پھر سیرا فوڈ کین کی مدد سے اپنا ایک ہتھیار بناتی ہے اور وہ ڈون کو اس کے قریب آنے کو کہتی ہے لیکن ڈون سیرا کے ارادے سامجھ چکا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیرا کو اتنا پیٹتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی توڑ دیتا ہے پھر ایسے کرتے کرتے ایک سال گزر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں سیرا کو جو کہ پریگننٹ ہے تب ہی سیرا کو پین ہونے لگتی ہے تب ایک بیبی گرل کی برت ہوتی ہے سیرا کی بیٹی کو دیکھ کر ڈون خوش نہیں ہوتا اس کے بعد چار سال گزر جاتے ہیں اور سیرا کی مدر اسے کافی میس کرتی ہے اور سیرا ایک بار پھر سے پریگنٹ ہوتی ہے ڈون اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ میری پرموشن ہو گئی ہے جس پر سیرا کی مدر کہتی ہے کہ ہمیں ایک انویسٹیگیٹر ہائر کر لینا چاہیے جو کہ سیرا کو ڈونڈے اس بات پر ڈون ساف انکار کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ڈون جو ٹی وی سیرا اور اس کی بیٹی کے لیے لائے تھا اسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹی کافی خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی بوریہ دور کرنے کے لیے ٹی وی سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کچھ دن بعد سیرا کو ایک بیبی بوائی ہوتا ہے ایک دن سیرا کی بیٹی کافی بیمار ہو جاتی ہے کیونکہ اسے فیور تھا جس پر ڈون اسے میڈیسن لا کر دیتا ہے اس دن بھی ڈون اور سیرا کی بیچ لڑائی ہوتی ہے کرسٹوفر ایک بار پھر سے سیرا کی گھر پر آتا ہے سیرا کا پوچھنے کے لیے جہاں پر کرسٹوفر سیرا کے سسٹر سے ملتا ہے کرسٹوفر وہ ساری باتیں سیرا کی سسٹر کو بتا دیتا ہے جو اس سے ڈون نے کی تھی یعنی سیرا اپنے کسی بچپن کے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے سیرا کی سسٹر کرسٹوفر کو کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری فادر نے سیرا کو کہیں پر چھپا دیا ہے اور سم ٹائم میں یہ سوچتی ہوں کہ سیرا خود ہی ہم سے دور کہیں پر چلی گئی ہے سیرا ایک بار پھر سے تیسری بار پریگنٹ ہو جاتی ہے ڈون اور اس کی وائف کی بیچ سیرا کو لے کر بحث ہو جاتی ہے سیرا کی سسٹر ڈون کو کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ سیرا پر غصہ کیا کرتے تھے تب سیرا کی مدرب سے ٹھوک کر وہاں سے چلی جاتی ہے اپنی وائف کو منانے کے لیے ڈون بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کے پاکٹ سے بیسمنٹ کی کیز گیر جاتی ہے سیرا کی سسٹر ان کیز کو اٹھا لیتی ہے اور بیسمنٹ میں جاتی ہے چیک کرنے کے لیے وہاں پر اسے کافی قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر سیرا کی سسٹر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر یہ چیزیں یہاں کر کیا رہی ہیں اتنی ہی دیر میں ڈون بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ سیرا کی سسٹر کو وہاں سے پھیج دیتا ہے پھر سیرا کا تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک لڑکا ہی تھا سیرا ڈون کو کہتی ہے کہ میرے اس تیسری بچے کو تم باہر لے جاؤ یعنی اس بچے کو میری مدر کے پاس لے جاؤ اور یہ بچہ اسے ہی دے دو یہ سن کر ڈون کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس بچے کو چکے سے اپنے گھر کے باہر رکھ دیتا ہے سیرا کی مدر اس بچے کی آواز سن کر باہر آتی ہے جہاں پر اسے اس بچے کے ساتھ کاغذ پر لکھا ہوا ایک نوٹ بھی ملتا ہے جس پر لکھا تھا موم میں سیرا ہوں یہ میرا بچہ ہے اور میری فائنینجلی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اسے پال سکوں تو اسے آپ ہی رکھ لیجیے تب سیرا کی مدر اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے یعنی انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا تھا تبھی ڈون کو وہاں پر ایک اور نوٹ بھی ملتا ہے جس پر لکھا تھا کہ ڈیڈ نے مجھے بیسمنٹ میں قید کیا ہوا ہے یہ دیکھ کر ڈون کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ سیرا کو پنشمنٹ دینے کے لیے ایک بار پھر سے اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا کا بیٹا اور بیٹی اب بڑے ہو گئے ہیں ایک دن ڈون سیرا کی بیٹی کو کافی بری اور گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا سیرا ڈون کے برے ارادے سامجھ چکی تھی وہ جانتی تھی کہ ڈون کی گندی نظر اب اس کی بیٹی پر ہے سیرا اپنی بیٹی کی وجہ سے کافی ورڈ تھی کیونکہ اس کی بیٹی کو ازدما تھا ایک دن سیرا دیکھتی ہے کہ چھت سے پانی ٹپک رہا ہے سیرا سوچتی ہے کہ آئی تنگ وہاں پر کوئی کچھی زمین ہے جسی توڑ کر ہم کسی کی ہیلپ مانگ سکتے ہیں سیرا اس جگہ پر سراخ کر دیتی ہے رات کو وہ اس سراخ سے ایک لائٹ باہر نکالتی ہے اس لائٹ کو ایک آدمی دیکھ لیتا ہے لیکن بدکسمتی سے جا کر وہ یہ بار ڈون کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری بیسمنٹ کے ایک سراخ سے لائٹ آ رہی ہے یہ سن کر ڈون کو سیرا پر کافی غصہ آتا ہے اسی لئے وہ جا کر سیرا کو بہت برا مارتا ہے وہ سیرا کو اتنا برا مارتا ہے کہ سیرا کا مسکیریج ہو جاتا ہے سیرا کا بچہ مر جاتا ہے اور ڈون اس کی مرے ہوئی بچے کو جا کر دفناتا ہے اس بات کی وجہ سے سیرا کی بچے کافی دکھی ہو جاتے ہیں سیرا ڈون سے اپنے اس بیٹے کی بارے میں پوچھتی ہے جو اس نے اپنی مدر کو دے دیا تھا جس پر ڈون بتاتا ہے کہ نیکسٹ منت وہ ایک ٹورنمنٹ کھیلنے والا ہے جس پر سیرا کا بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی باہر جانا چاہتا ہوں کھیلنے کے لیے وہ بچہ کہتا ہے کہ ہم کب جائیں گی باہر ہم کب کھیلیں گی باہر جا کر جس پر ڈون کہتا ہے کہ جب تمہاری مدر کا بیہیوئر میری ساتھ اچھا ہوگا تب میں تمہیں یہاں سے باہر لے جاؤں گا تب تم بھی باہر جا کر کھیل سکو گے سیرا ڈون سے سوری بولتی ہے کہ اس کی بچوں نے باہر جانے کی بات کی اس کی جانے کے بعد دونوں بچے سیرا پر غصہ کرتے ہیں کہ ہم نے آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا جو آپ نے سوری بولا ان سے جس پر سیرا کہتی ہے کہ میں صرف تمہاری حفاظت کرنا چاہتی ہوں سیرا کافی دکھی ہوتی ہے اور وہ کریسٹو فر کو کافی میس بھی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں آنے سے پہلے وہ کریسٹو فر سے ملی تھی اور اس نے کریسٹو فر کے ساتھ کافی اچھا ٹائم سپن کیا تھا دونوں بچے سیرا سے بتمیزی کرنے پر معافی مانگتے ہیں سیرا اپنی دونوں بچے کو دون کی سارے ریالیٹی بتا دیتی ہے وہ بھی بالکل سچ سچ یہ باتیں سن کر دونوں بچے کافی حیران رہ جاتے ہیں وہ بچے اتنی بری طرح سے ڈر جاتے ہیں کہ سیرا کی بیٹی کو ازدامہ کا ٹیک ہو جاتا ہے سچ بتانے پر دون کو سیرا پر کافی غصہ آتا ہے اسی وجہ سے وہ سیرا کو مارنے لگتا ہے لیکن سیرا کا بیٹا دون کو ایسا کرنے سے روک لیتا ہے پنشمنٹ کے طور پر دون باہر جاتا ہے اور بیسمنٹ کی لائٹ آف کر دیتا ہے کچھ دن بعد دکھایا جاتا ہے کہ دون کی جوب بھی چلی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی سیونگز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی جس پر دون کی وائف اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہاری سیونگز خرج کہاں پر ہو رہی ہے سیرا جو کی وینٹیلیشن کو توڑ دیتی ہے دون کو بینک کی طرف سے ایک نوٹیس آتا ہے کہ وہ گھر خالی کر دیں کیونکہ انشورنس کا لیا ہوا پیسہ دون نے بینک کو واپس نہیں کیا تھا تب دون سیرا اور اس کے بچوں کو ختم کرنے کا ڈسین لیتا ہے کیونکہ اب اس سے سارا سسٹم مینج نہیں ہو رہا تھا وہ وینٹیلیشن کی راستے سے اپنی گاڑی کا دھوان چھوڑتا ہے لیکن تب بھی وہاں پر سیرا کا وہ بیٹا آ جاتا ہے جو کہ اس نے اپنی مدر کو دیا تھا اور اسی وجہ سے دون کو گاڑی بند کرنی پڑتی ہے کافی سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا کی بیٹی کو پھر سے ازامہ کا ٹیک ہو گیا ہے سیرا دون کو کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہتے ہوں جس کے لیے دون ساف انکار کر دیتا ہے لیکن سیرا اس بات کے لیے اس سے کافی رکویسٹ کرتی ہے تب سیرا کی بیٹی کی حالت دیکھ کر دون اس بات کے لیے ایگری ہو جاتا ہے دون صرف سیرا اور اس کی بیٹی کو ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اس کی بیٹی کو وہ بیسمنٹ میں ہی رکھنے کو بولتا ہے سیرا جب بیسمنٹ سے باہر آتی ہے تب اسے اپنا گھر دیکھ کر سب کچھ یاد آ جاتا ہے سیرا کی بیٹی کو ہوسپیٹر لے کر جایا جاتا ہے اور بہت ہی مشکل سے اس کی جان بچائی جاتی ہے وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے جو سیرا کو ایک فارم فیلپ کرنے کا بولتی ہے اب سیرا واپس سے اپنے اس زندگی میں نہیں جانا جاتی تھی اسی لئے وہ فارم پر پانی پھینک دیتی ہے تب ڈان دوسرا فارم لینے کے لیے جاتا ہے اور موکے کا فائدہ اٹھا کر سیرا اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس آ جاتی ہے سیرا اس لیڈی ڈاکٹر کی گلے لگ جاتی ہے اور تب ہی پیچھے سے وہاں پر ڈان بھی آ جاتا ہے سیرا اس لیڈی ڈاکٹر کو کہتی ہے پلیز ہیلپ می وہ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سیرا ضرور کسی مصیبت میں ہے سیرا کی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک پولیس آفیسر بھی ہوتا ہے جو ڈان کو پکڑ لیتا ہے جہاں پر ڈان سب کچھ ریویل کر دیتا ہے اور اپنی ساری ریالیٹی بھی بتا دیتا ہے سیرا کی بیٹے کو بھی بیسمنٹ سے باہر نکال لیا جاتا ہے سیرا کی مدر یہ دیکھ کر کافی ٹوٹ جاتی ہے اور کافی شاکڈ رہ جاتی ہے اس کے بار ڈان کو جیل ہو جاتی ہے سیرا اپنی مدر اور سسٹر کے پاس باہر آ کر کافی خوش ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی کافی خوش ہوتے ہیں پھر سیرا سے ملنے کے لیے کرسٹوفر آتا ہے جو کہ ابھی بھی انمیریڈ ہی تھا سیرا اور کرسٹوفر ایک لانگ ڈرائیو پر چلے جاتے ہیں اور ان کی جاتے ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے